اسلام علیکم کیا حال ہے جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایف آئی آر کار کی جانب سے آپ سے ایک اور ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ کافی بھائی اس چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں اور ایک دم جو ہے نا ڈینشن میں آ جاتے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا کہ گاڑی کہیں لاغ نہ ہو جائے اچھا جی یہ دو تین چیز ہیں وہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں یہ اس کا جی ریموٹ ٹھیک ہے اسی ریموٹ کے اندر ای موبلائزر سسٹم ہوتا ہے ٹ ٹھیک ہے کیل ایس انٹری اس کو کہتے ہیں جس کی چابی نہ ہو ریموٹ جو ریموٹ سے پوش سٹارڈ ہوتی ہو ٹھیک ہے یہ اس کا پوش سٹارڈ کھڑا ہے اس کو کہتے ہیں کیل ایس انٹری بغیر چابی کے سٹارڈ ہونا اچھا جی اب میں ایک چیز آپ کو یہ کلیر کروا دیتا ہوں کہ یہ اگر ریموٹ آپ کا گاڑی کے اندر ہو تو آپ کی کیا گاڑی لاک ہو جائے گی اگر لاک ہو جائے گی تو اس کا کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے تو یہ لاک ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی نہ لا لاک ہوتی ہے نہ چلتے ہوئے پہ لاک ہوگی نہ ہی اگر چابی ہوگی بند بھی ہو جائے گی تو آپ کی گاڑی لاک نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی میں آپ کو تھوڑا سا میتھرڈ کر کے بھی دکھا تم پریکٹیکل تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ اسی سے پریشان نہ ہو اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ہے اگر ریموٹ آپ نے گاڑی سٹارڈ کر لی ہے سٹارڈ گاڑی پہ آپ کا ریموٹ آپ کہیں کھڑے ہو رہے تھے ملہ آپ ایکزٹ ہوئے گیٹ سے گاڑی سٹارڈ ہے ریموٹ کہیں گر گیا تو آپ چلا رہے تھے ڈرائیو کر رہے تھے ڈرائیو کے دوران وہ یہاں پہ میسیج تو ضرور دے گی کہ بھئی ریموٹ نہیں ہے لیکن جو ہے نا وہ وارننگ کا سائن دے گی وہ ٹینشن والی بات نہیں ہے کیونکہ گھر بھی ریموٹ گر سکتا ہے گاڑی سٹارڈ تھی تو وارننگ کا میسیج دے گی لیکن گاڑی بند نہیں ہوگی چاہے وہ آپ دو ہزار کلومیٹر بھی ڈرائیو کر لیں گے ٹھیک ہے اس کا یہ ہوگا کہ جہاں آپ گاڑی بند کر دیں گے نا تو وہاں آٹومیٹکی جو ہے نا وہ دوبارہ سٹارڈ ہی نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر ریموٹ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز وہ ہوگی کلیر کے آپ کو کس چیز سے بچنا اور کس چیز سے نہیں بچنا اچھا میں اب آپ کو جو ہے نا وہ میتھرڈ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ وہ لاکھ ہوتے یا نہیں ہوتی اچھا دوسری چیز اگر آپ کو یہ میتھرڈ کرنا ہو تو آپ کو یہ ڈر ہوگا یا ہو سکتا ہے گاڑی لاکھ نہ ہو جائے ہو سکتا ہے کچھ اس طرح نہ تو آپ نے ایک میرر کھول لینا تسلی کے لیے کہ یہ لاکھ ہوتی یا نہیں ہوتی میں آپ کو کر کے دکھا میں ویڈاوڈ کوئی میرر کھول دوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز لاکھ نہیں ہوگی ریموٹ اندر ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا چاہے وہ سٹارڈ ہے چاہے وہ بند ہے ٹینچن والی بات نہیں ہے آئیں جی آپ ویڈیو کے طرف چلتے ہیں میں آپ کو وہ میتھرڈ کر کے دکھا ہوں ہماری ہے سٹارڈ یہ آپ دیکھتے ہیں گاڑی سٹارڈ ہے تو یہ اس کا ریموٹ پڑا ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کو باہر سے اگر لاکھ بھی کر رہے ہیں تو یہ لاکھ نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی چیز کی ٹینچن نہیں ہونی چاہیے اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہم اسے بند کر دیتے ہیں انجن آف کر دی ہے گوڈ بائی ہوگی ٹھیک ہے یہ ریموٹ آپ کا اندر پڑ ہے تو اب جہاں ہم اس بٹن کو دباتے ہیں وہ لاک ہی نہیں کر رہی ہے دیکھا وہ آپ کو سائن دے گی کہ بھئی چاہ بھی اس کے اندر ہے تو لاک نہیں ہوگی اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی اکثر لوگ کہہ کرتے کہ بھئی جی ریموٹ اندر ہے پھر بھی گاڑی لاک ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں اب اس کو آف کر دیتے ہیں تاکہ یہ سائن چلا جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ریموٹ پڑ ہے ریموٹ سے آپ لاک کر دیں گے بیٹھے اندر تو لاک ہوگی کیونکہ اسے پتہ کہ ریموٹ اگزٹ ہو گیا ہے ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے تب ہی یہ گاڑی لاک ہے اتر ویس خود لاک نہیں ہوگی ریموٹ سارا رات بھی بڑھا رہے تو لاک نہیں ہوگی ٹھیک ہے بھائی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریموٹ پوکٹ میں ڈال لیا آپ نے ریموٹ اور آپ جو ہے نا تقریباً ایسے تھوڑے سے ہی چند قدم آگے جائیں گے تو وہ آٹومیٹک لاک ہو جائے وہ سینسر ڈیٹیٹ کرے گا بھی ریموٹ نہیں ہے وہ بھول گیا لاک کرنا تو وہ آٹومیٹک لاک کر دے گا گاڑی تاکہ آپ کی گاڑی چوری نہ ہو سکے یا کوئی چھیڑ نہ سکے اسے ٹھیک ہے جی یہ چیز بھی آپ کی کلیر ہوگی کہ اگر آپ گاڑی خود لاک نہیں کرتے آپ باہر اگزیٹ ہو گئے آپ ریموٹ پوکٹ میں ڈال گئے ہیں تو آٹومیٹک کوئی میرا دس یا بیس سیکنڈ بعد خود بخود لاک ہو جاتی ہے اور یہ فیچر جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسٹمائز والا آپشن بھی ہے کہ کافی گاڑیوں میں یہ ہے کسٹمائز آن بھی ہوتا ہے اور کافی گاڑیوں میں بند بھی ہوتا ہے یہ آپ نے میتھرڈ چیک کر لینا کہ آٹو لاک ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتی تو آپ تیوٹا کہیں بھی چلے جائیں انہیں کہیں یہ فیچر ایکٹیو کر دیں تاکہ آپ کا ریموڈ اگر اگر اگزیٹ بھی ہو تو آپ کوئی چیز کی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے جی ایت کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند دیں اگر پسند دیں اپنے دوستوں شیئر کرے کمنٹس کرو اور مجھے میسیج کرتا ہے اگر کوئی آپ کی گاڑی میں کوئی ٹیکنیکلی فائلڈ آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بندے کو ریپلائے کروں چاہے وہ انسٹراغرام ہو چاہے وہ کمنٹس سیکشن ہو تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ ملیں گے تب تک ہے اپنے خیال کیجئے اللہ حافظ